موسیقی اسلام علیکم فرمیز اسلام علیکم فرمیز اسلام علیکم فرمیز ہائی ہاں میں نے ہر دن صبح ہمیں بال باندھیں ایسے دیکھ دیتی ہے اور وہ ہاتھ میں اس کو بند بنا رہی تھی اسلام علیکم فرمیز بہت مزاگ جاری تھی اس کے ساتھ اتحال لگ کر رہی تھی تو اس صبح کی روٹین اسی درہ سے بہت ہی ایک ٹکسی ہوتی ہے جہاں جس کے بھی گھر میں سکول گوئنگ کیٹس ہیں تو ان لوگ روٹین سمجھ سکتے ہیں کہ صبح صبح کیا بھاگ دور لگی ہوتی ہے جلدی جلدی ریڈی کرنا ہے اور مجھے منحہ کا سکول تو نہیں ہے منحہ کو بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے تو اس کے ساتھ بھی اتنی ہی لگنا پڑتا ہے اس سے میں شہزائب کو صبح سے اٹھا کر کے جلدی جلدی ریڈی کرتا ہے اس کے بعد منحہ کو اٹھاتی ہوں اور جب میں شہزائب کو واش روم جانا ہوتا ہے اور دن صبح میں بدماشی کرتا ہے اور میں چلے گئے کچن میں لنچ باکس ریڈی کرنے منحہ ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تب میں دیکھ رہی تھی کہ منحہ اتنا انوسنٹلی کی طرف دیکھ کر کے آ کر کے کھڑی ہوئی مجھے یہ کلپ کو ڈیلیٹ کرنے کا مننی ہوا ماشاءاللو اتنی پیار سے دیکھتے ہوئے کیمرہ کو آ کر کے کھڑی ہوئی بات کرنے کے لیے پہ اس کو سمجھ میں نہیں ہے شاہد اس نے وہ بال سے پھر کھر لے لگے اس کو ڈر بھی لگا کہ وہ بال سے کہیں گر نہ جائے کیمرہ لگا ہوا ہے رنگ لائٹ میں اور میں شرمنہ کو بہت زیادہ خانسی ہو گئی ہے تو میں اس کو جلیلی دوا دے رہی ہوں کیونکہ صبح کی وقت ابھی خانسی اچھ سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے ہلکی ہلکی تھی اور صبح کی وقت تو بڑھا ہی رہتا ہے تو اس لئے میں اسے جلیلی میڈیسن دے رہی تھی اور شرزائب کا ہر دن صبح میں بدماشی ہوتا ہے واش روم کا تو پھر ابھی وہ واش روم کیا ہے اور اس لئے میں جلیلی منحہ کو بھی دودھ پلا دے رہی ہوں تو اسا ابھی ٹائم تھا تو اس لئے میں سچی منحہ کو بھی ناشتہ خرا دوں اور ابھی ہاں شرزائب اور شمسہ آگیا تھا تو میں اسے ریڈی کر رہی ہوں اچھلا لیکھا میں ہم نے بھائی کو چھولنے کے لئے دیتی ہوں پھر میں جلیلی چاہتے ہیں ڈراب کر کے شرزائب کو شرزائب کو سپون سے لے کر آئے ہم نے ناشتہ کیا پھر منحہ کو پڑھائیں اور پھر انڈیاباد کیا ہم نے بہت سارے کپڑھ بھی ہمیں…? ہم نے ثورت ٹھوٹھ ڈالی ہوں ایک دب کھاناں ٹھوٹھ کر رہی ہی نونچہ ہو چکا ہے ابھی زور quien اپھائی ہوں فوجہ کر رہا ہے اسے کپڑ ڈالے ہوں ہم نے دیا ہوں ہم ٹھوٹھ کر رہی ہوں بہت اسی کے بئے سپس سے اس کو نہاونا ہے اب نائیں نہ ہوں گی ملوکٹ روپ کلوکٹ کلوکٹ رکھیں نوچٹ روپ دلو کرنے لگتے ہیں انہوں نے ملوکٹ ذلیاتے ہیں ہمارا اج کلو ماں نوچٹ روپ کلوکٹ کلوکٹ کرنے لگتے ہیں اور لیچون پیار میں نے کہا جی بات میرا پیار میں تھوڑا اتنا موٹا ہو دی ہی بھی پیار میں چھنجی چھرانے لگتے وہ بچوں کو جب سردی خاصی ہوتی ہے نا تو ٹیشو پیپر میں لیچون کو کاٹ کر کے مہین پتلا پتلا کاٹ کر کے یا کرش کر دیجے اور اس کو ٹیشو پیپر میں فول کر کے بچوں کے پیار کے تلویر کے نیچے جو ہوتا ہے در ویٹ ایسا فود کے لیچے رکھ کر کے اور موزہ پہنا دے ہیں نا تو بہت جلدی مدرلہ اگر آپ بیس بینٹ رکھ کر کے رات میں کھول دیجئے پوری رات بچے انچے وہ سوتے بھی ہیں انشاءاللہ دon سے گفتل جب میں جائے گا بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچے 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 بھی باست کر لیتا ہے بس زیادہ نہیں رکھنا وہ اس کو 20 منٹس رکھنا ہے ایسا ایسا شہزا رحمہ بہت لیت نیچے یاد آیا تو میں سوچھی دکھاتی ہوں اور اس کے ریلیف میں تو تو سو گیا اور میں بھی سو گئی تو اس کو چھالا ہو گیا تو دعا سا لیسن سے جلن ہوتا ہے لیسن یاد رکھ سے تو زیادہ دینی رکھنے 20-25 منٹس حدیل یا ہاتھ دین گھنٹے رکھر اس کو لکھا تو اس کو پندرہ منٹس دس منٹس بہت ہوگا اور منہ کو جیسے میں 20-25 منٹس رکھے کھول دیتی ہوں شتاب کو حاف این آر کے 35 منٹس رکھ دیتی ہوں ایسیر کہ سویسے میں چھلا ہو گیا بنیا اسے کو چھلا ہو گیا اب کھر چھلا ہو گیا کھلا اور اس بھی اس پہ کھلکہ سا چھول لگا دیتی ہوں ایک دب ٹھیک ہو جاتا ہے وہ چھلا ہونا ہے وہ درد نہیں ہوتا ہے فر اس میں لیکن الحم دلہ دونوں کا فروسی سے ٹھیک وہ زیادہ میڈیسنس بھی نہیں دیں میں گوھر میں دکٹر کو اس لے کر دیں گے میں نے پتھی میں نے میرا تھائی میڈے حفظ اللہ کی値 لے کیا جاتا تھا گفت کدھر ٹائم جائے گا نا بیک در گھنٹا بالکل پتہ نہیں چلتا تو پہلے کپڑے فول کر کے رکھ دیتی ہوں اور اس کی باردیں کیا کرتے ہیں اس کی باردیں کیا کرتے ہیں اور کپڑے فول کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے میری تو بیٹی ہے سارے کپڑے سارا کام کرنے میں دم ماہر ہے سارے کپڑے فول کر کر کے رکھی ہیں ماشاءاللہ سے جو آتا ہے بچاری میں نہیں کرتی ہیں اور میں نکال رہی ہوں شہزائب کے لئے ڈرس نکال کے رکھ رہی ہوں اچھلی آج کھانا کھلا کر کے دونوں بچوں کو ریڈی کرنا ہے ہزبین آئیں گے تو آفیس سے تو ترند ہی لے کے چلے جائیں گے ہزبین آفیس سے بھی جلدی آئیں گے اور ہم لوگوں کو مارکٹ ہی کلنا دوں کچھ کام ہے سمان مان لینا ہے سکول بیگ لینا ہے اچھلی بہت سارے سمان لینا ہے شہزائب کو سکول بیگ لینا ہے تو اس لیے شہزائب کے لئے ڈرس نکال کے رکھ رہی ہوں کیا آپ کی تیار کرنا اس کو ہم لوگ آگے تھے مارکٹ اور ابھی ہم لوگ آیا ہیں سنٹر پوائنٹ یہاں آ کر کے ہاں ونٹر کی کلیکشن آگئی ہے پوری گرمی جانے کا نام نہیں لے رہا ونٹر کلیکشن بھرے ہوئے تھے اور ہم لوگ یہاں پر آ کر کے شاپنگ پنگ کر رہے تھے بچوں کے لیے آگے سکول بیگ تاکٹ آجزائب کی اچھام سکول بیگ یہاں میں ایک دیا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ خوٹو کھچا رہی ہے اور اس کے ساتھ کے ساتھ خوٹو کھچا رہی ہے اور ہزمین عام پر آئی ہیں شرح گئے تھا اپنے ہر فرند کے ساتھ کسی کام سے ہم لوگو کو مال میں ڈراب کر کے دونوں بچوں کو بکڑے کر کے اکیلے میں بہت دیر تک سنٹر پوائنٹ میں رہی ہی یہاں سے جو جو لینا تھا وہ لی ہے اس کے بعد میں چلے گئے کیری فور اور کیری فور میں جا کر کے پھر میں کچھ بھی شوٹ نہیں کی اور یہاں بچے لوگ ٹوئیز میں لگے رہتے ہیں جب آئیں گے وہ تب انہوں کو ٹوئیز لینا ہے اور پھر میں کیری فور چلے گئی کیری فور میں کچھ بھی نہیں شوٹ کی کیونکہ دونوں کو سمحال نہ تھا دونوں کو میں ٹرولی میں ڈال دی تھی اور پھر سارے شاپنگ کر رہے تھی ہزبن جب تک آیا تب تک میں بلنگ رہا کے رڈی ہو گئی تھی کیل فور سے توسکر پھر ہم لوگ یہاں سے تلت نکلے اور پھر نیچے پھر سے انہوں نے گھومنا پاپا بیٹا دونوں ٹوئیز کے لیے پاپا کے ساتھ زد کر رہا ہے جب ممی نہیں لیتی تو پاپا بیٹا دونوں لگے رہے ہیں اور یہاں میری منا مجھے ٹولی میں پوش کر رہی ہے خوب مستی کرتی ہے کیا کیا شاپنگ کروں گی میری ووٹی وانٹو بائی فور می تا دیکھ جے لیتیس قدم بگری اس کا حوالہ احبا نیچے لیم لکھ nun پاپا بڑی تو کشک ساتھ جیسا مجھے ٹھولی جیسے ٹھولی جیسے ٹھولی ہydی لیک جیسے ٹھولی پاپا ب Elite پاپاہ مجھے ٹ ==== مہممممم مو اور每 MEL فرلس مار کی نتائم اور یہاں سے میں بس ٹورنر لیا ہے ملٹی برینڈ همین پو برینڈ خوش للس اور سم ان لوگ برینڈ فرلس آگے تھے اور اب لوگ آگے ہیں برینڈ فرلس جیسے دین کے پوش لایے ہیں کھی گہمانیm یہ اس لڑکی کو دیکھیں میں دیکھیں آئیسکرم کھا رہی ہے پتماشرکی چھوٹا سکھا رہی ہے تو مرک ہاسی ہوگا رات میں تب بتاتیوں میں تمہیں دوا کھا لیں گے ہم اگدم نہیں دیں گے کوئی میڈیسن نہیں ہے میرے پاس ہم کوئی میڈیسن نہیں دیں گے ایسے بچے کو جو میرا بات نہیں مانتا پاپا پاپا تو اور نہیں دیں گے ان کے پاپا بیٹا جو ہیں دونوں اندر شاپنگ کے لیے ہیں ٹوئیس کے لیے اور فائنلی شہزیب کی سکول بیگ بھی آ ہی گئی مجھو بھی حلق مدرد نہیں تھا بٹنو میں تو تھوڑا سا کھائی ہوں اور مجھو حلق مدرد ہوگا اور یہ لرکی چھین کر کے پورا کھالی ہے خانسی ٹھیک ہو گیا تھا اپنی زیادہ خانسی سرڈن بڑھ گئی ہے کہ رات پر پریشان رہے صبح سے ایسی پریشان ہے خانسی سے اب شہزیب کو بھی جسڈ ڈرپ کر کے آئی ہو اپنا سارے اس کو دوا کھلائی ہو تب جا کر کے لے کر کے جا پائی کے واپ کرنے سے تو اور زیادہ خانسی ہوتا ہے بس ابھی آ کر کے گھر آرینج کی ہوں سوکے کپڑے باقی کے کل اٹھائی ہوں کل جو واش کی تھی اب وہ سب کو آرینج کر کے رکھ رہی ہوں بلکل بھی ٹائم میں نکال پا رہی ہو بچوں کو تب بے جو خراب ہو جاتا ہے دن بھر ایکچھلو کوئی اور ہے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اور میمبر بھی ہے ایسے انڈیا میں جب تب بے خراب ہوتا تھا تو ممی لوگ یہ ہے کہ ہم آنک میڈیسن دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے کچھ بھی نہیں بس اس کو لے کے ہم بیٹھے رہے ہیں ایسا ہوتا لگتا ہے بچوں کو بچوں کو شہزائب کا ایکزام بھی ہے اس لیے اتنا شیڈیول میرے پس ہی ہو گیا ہے لاڈو چھوڑو بیٹا کچھ کھاو پیا ہوں جان جائے لے ایسی کم کر کے آتے ہیں آج ایدھرہ اور جتے سے چینج کرا دے آو مانے میں ٹھوڑو بیٹھے اور یہاں اتنی ہمیڈیٹی ہے اتنی ہمیڈیٹی ہو رہی ہے گرمی پتا نہیں کب کم ہوگا اتنی ایکسٹریم گرمی پڑ رہی ہے شروع مانا آور بیٹھا بیٹھے لگا کے چھے سے مانا آور بیٹھے اور مول میں صبح اسکریم کھا لی ہیں سب کو تھوڑ پین ہو گیا ہے مانا آور بیٹھے دکھانسی ایکسٹریم بڑھ گئی ہے اور بچاری بہت پریشان رہی ہے وارمٹنگ بھی بار بار ہو جا رہا تھا تو بیس ابھی میں اس کے ویوکس کی مالش کر رہی ہوں تاکہ تو اثر ریلیف میرے تو وہ کچھ کھا پائے کیونکہ جب بھی وہ کچھ کھانا چاہ رہی ہے بس وہ کھانسی ہونے لگ رہا ہے جس کے وجہ اور کافن کے وجہ سے وہ کھارا بھی نہیں کھا رہی ہے اور یہاں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی طبیعت خراب ہو جا رہا ہے ابھی تو یہاں بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے اور ہسپیرلز وغیرہ میں بھی بیسی ہیں سارے بچے لوگ انگ سردی خانسی فیور یہی سب والے سب بھرے ہوئے تھے اور اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اسی بھی نہیں آف کر پاتا ہے تو اسی آن کرتے ہیں پھر آف کرتے ہیں ویسے کر کے چلانا پڑ رہا ہے تو میں اسے دوپٹر لپیٹ کر کے رکھی ہو تاکہ اس کو تو اثر ریلیف ملی ویکس درنت لگائی ہونا دھر کابا ہے بیٹا ادھر پیر نہیں کرتے ہیں دھر کابا ہے نا نماز پڑتے ہیں اچھا تو ممی ہاتھ پڑ رہا ابھی منہ کو لگتار ہنی دے رہے نا تب جا کر کے اس کا پھڑا خانسی میں ریلیف ہو رہا ہے اور دوسرا ہے یہ کپیوہ تلسی ڈرپ یہ ہے کپیوہ کا نا تلسی ڈرپ وچہی سمجھ رہا ہے اس کے پھر چھتا ہے یہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے اللہ نا تلسی ڈرپ جہا ہے وہ رکھ جاتا ہے اور دوسرا ہے ہنی اتنا مفید ہوتا ہے ہنی کیامت کے نشانی بھی ہوگی اور از کل دیکھیں کہ ہنی کہاں ملتا ہے اور ہنی دیکھتے تھے ہنی دیکھتے تھے اتنا تھک والا ہوتا تھا لیکن ابھی دیکھتے ہوں ہنی اتنا ریمال یہاں تو ہنی بہت ملتا ہے بات پتہ ہی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ریل ہے کتنا اور اسے بھی ہنی بہت کم ہو گیا ہے قیامت کی اپنی شانی میں یہ بھی ہے کہ جیسے ایسے قیامت آئے گی ہنی ختم ہو جائے گا زمیان سے کم ہوئی گیا تو میں اب بریک فرس ریڈی کرنے کے لیے آگی تھی کچن میں ہمیں بنانا لی رہی ہوں اسے کٹ کر کے میش کر دوں گی پورا اور پھر اوٹس ڈال دوں گی اور جہاں کوئی اوٹس کو کوکنی کرنا ہے بس میں وہ کچھا اوٹس جو ہوتا ہے بس اسے ڈالوں گی تھوڑا اور ایک بوائل صحیح ملک بوائل کر لیں گے اور اس میں ایک دم بوائل ملک ڈالنا ہے بوائل ملک ڈال کر کے نا 2-3 منٹس رہنے دیجئے چاکے تاکہ وہ سوفٹن ہو جائے اور پھر تھوڑا سا کیسر ہے آپشنل ہے کوککیسر، نٹس، فروٹس آپ اور بھی کچھ بریز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہنی ڈال دی رہا ہے تو میں کچھ بریز وغرہ نہیں ایڈ کی تھی کیونکہ ایسی تھوڑ پہ ان تھا اور پھر میں منہ کے پاس آگئے تھی ناشتہ لے کر اس کا بھی منہ کی طبیل خراب ہوتی ہے نا تو فرپو بہت زیادہ خراب لگتے ہیں کیونکہ شہزہ کہنا کہ شہزہ پر اپنے دھیان لگتا ہے شہزہہ در بہت کانشن ساتھا ہے اور اتھو شاند بھی ہے اور منہ جو ہے تیچ انچل ہے ہمیشہ سب سے بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ سب سے بات کرتے رہے ہیں انفیکٹ ہوں کو بڑا سب سے بیٹھے لگے ہیں ایک سکنڈ چپنے رہے گے سب کے ساتھ لگی ہے اس کی وجہ سے منہ کی طبیل خراب ہوتے ہیں پورا گھر صلاتہ لگتا ہے میں بیٹیوں سے رونک ہوتا ہے میری لادو سے بھی میری گھر کی رونک میری گھر کی رونک برکت ہے میرے پری منہ کا نام بھی میں منہ اس لئے رکھی ہوں منہ کے مطلب ہوتا ہے گفت اللہ کا توفہ اس لئے منہ سچ پہ میری لئے اللہ کا توفہ ہے منہ کو میں اتنا مانگی ہوں اتنا مانگی ہوں کہ مجھے ایک بیٹی چاہیے الحمدللہ میری یا میری میری مرحب 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 اس نیلا نیلا تو پھر ہمیں آئل ڈالی ہوں اس میں چلاندال کو دھوک کر کے ہاف انار سوک کر دی تھی اب اسے ڈال دی ہوں اور ہارڈلی فائف تو سیور منٹس اسے میں بھونتی رہوں گی بس تیل میں اور پھر نینوہ بھی جو ڈا کاٹ کے رکھی ہوں اسے بھی واش کر دی تھی اسے ڈال دی ہوں اور پھر مسالہ بھوننا ہے یہاں میں آپ کو ریسیپی نہیں بتا رہی ہوں اور کیونکہ آپ کو پروسس پتا ہے بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آج آپ کو اس ویڈیو سے کہ مسالہ بھون کے رکھنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ جلدی ختم ہونے والا ہے پھر میں آپ کو جلدی مسالہ پروسس بتا رہی ہوں بنانے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اتنا ایزی ہوتا ہے کیونکہ ابھی سب کی لائی بہت ہی زیادہ بزی ہوتی ہے کسی کے پاس بلکل بھی فرصت نہیں ہوتا ہے اور یہ ایک بار بنا کے رکھو نا ون مند پی رہے گا نا تو یہ مسالہ خراب نہیں ہوتا ہے بلکل تو اب اس میں میں حلدی مرشا اور نمک ڈال دی ہوں کیونکہ مسالے میں تھوڑا سا کام کوئنٹیٹی رکھتے ہیں حلدی کا بھی مرشا کا بھی نمک کا بھی تاکہ لانگ لاسٹ کرے اور پھر اس میں ٹومیٹو ڈال کر کے میں وارٹر ڈال کے لیٹ کور کر دوں گی اور پھر یہ ترند ہی ہو جاتا ہے ساتھا ٹائم نہیں لگتا ہے وارٹر تھوڑی ہی ڈالنا ہے کیونکہ چھنگا جو بھی ہوتا ہے اس کا بھی پانی ہوتا ہے اپنا تو بہت اچھی بہت اچھا بہت اچ سکتے ہیں ابھی سب کو کھاسی ہے اس لیے میں کھٹا تھوڑا کم یوز کر رہی ہوں اور اب میں جا رہی ہوں انین پکل بنانے کے لیے یہ ون آف دی بیسٹ چیز ہوتی ہے اسے ڈائن ٹیبل پر مطلب ضرور رکھنا چاہیے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی ریسٹ ہی ہوتا ہے آپ اکسر ریسٹرنز میں دیکھے ہوں گے خاص کر کے پنجابی ریسٹرنز میں اکسر دیکھ جاتا ہے یہاں بھی ہمیشہ دیکھتا ہے یہ سمال والی انین اس کی ایک ریڈ والی ج سپیش لیا جس کو لی ہوں اور اسے کوئی بھی گلاس جار میں لے لیجیے میں ہنی کی جار لیوں مجھے یہ جار پہت پسند آتا ہے تو میں اس کی کوئی بھی جار پھیکتی نہیں اس کو یوز کرتی ہوں تو اس میں میں سارے انین ڈال دی ہوں شگر ون ٹیبل سپون ڈالی ہوں سالٹ ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہوں اور بس ٹو ٹو ٹری سپ ووٹر جو ہوتا ہے وہ ڈال دی ہوں اور پھر اس کو لیول کر کے وینگر ڈال دیجے تاکہ وہ بس اتنا کہ وہ ڈپ رہے اندر اور اس اتنا لیول تک میں انین میں وہ وائٹ وینگر ڈال دی ہوں اب اسے نا کم سے کم ون ویک نا بس اسی طرح سے رہنے دیں گے آفر ریٹی کی نیوز تو ون ویک تک اسے وینگر میں سوک کر کے رکھیں اس کے بعد آپ اس کے کھا کے دیکھیں کوئی بھی کسی بھی چیز کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ آپ اسے ڈائیک ڈازیں یہ سپون سے ڈائیک ڈلے کروکے بھی کھا سکتا ہے بلکل بھی کوئی دکت نہیں ہے گلے میں بلکل نہیں لگتا ہے یہ بہت اچھا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہاں پر میرا چند دل کی سبزیوی ریڈیو ہوگی ہے اور اسے بس میں اوپس پارشلی سے یہ گانش کر دی ہوں انکرے پتہ انلال میٹ سے بگھار دی ہوں اور اب میں یہاں پہ منحکو اٹھانے آئی تھی کیونکہ اب شاہ صاحب کو لے کر آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں بس یہاں پہ منحکو اٹھا رہی ہوں تاکہ اسے ریڈی کروں گی کچھ کھلائیں گے تب لے کے جائیں گے اوکے فنس تو آج کی ولوگ یہیں ان کرتے ہیں ولوگ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میٹو این نیکس ولوگ انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا